السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اس وقت یہاں یوکے میں ہوں اور آج بلیک برن میری محفر ہے اور آج ایک بڑی سپیشل اناؤنسمنٹ ہے یقین بہت سارے لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ پورا سال انتظار رہتا ہے میلاد کے حوالے سے جو ہمارا ٹائٹل کلام ہر سال الحمدللہ ریلیز ہوتا ہے بہتی شاندار ویڈیو کے ساتھ بہتی پیاری آوڈیو اور بہت پیاری شاعری کے ساتھ اس مرتبہ آیا ہے میلاد نہ چھوڑیں گے اسے میں طرز میں ہو جائے میلاد نہ چھوڑیں گے میلاد نہ چھوڑیں گے یہ وعدہ ہے ہمارا احسان بی پاک سے رشتہ ہے ہمارا احسان بی پاک سے رشتہ ہے ہمارا بہی یقینہ آپ نے یہ کلام دیکھ لیا ہوگا کیونکہ حافظ تاہر قادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل سے یہ کلام آج پبلیش ہو چکا ہے ریلیز ہو چکا ہے تو اگر ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا تو میرے انسٹاگرام کے جتنے فالوورز ہیں بلکہ آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تاکہ آپ کے جتنے چاہنے والے ہیں یا آپ کے جتنے فرینڈ سرکل ہیں ان کو بھی پتا لگ جائے کہ میلاد کے حوالے سے جس کلام کا ہمیں انتظار رہتا ہے وہ کلام وہ بڑا کلام وہ شاندار کلام آ چکا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یقینہ مجھے تو بہت ایکسائٹمنٹ ہمیشہ رہتی ہے میرے میلاد کے ٹائٹل کلام کی اور میں خصوص ہندوستان کی اگر بات کی جائے تو ہندوستان میں الحمدللہ اس وقت بھی گلی گلی سج گئی پارٹ ٹو ہمارا ہندوستان میں ٹاپ ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے نمبر نائنٹین پر اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات یہ ہے کہ وہاں کوئی بھی ریلیجیس اس طرح سے جو نشید ہے وہ کوئی اپنا ٹرینڈنگ میں نہیں ہے مگر الحمدللہ ہمارا جو ٹریک ہے وہ اس وقت ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی نمبر ٹو پہ اس وقت وہ ٹرینڈ کر رہا ہے تو الحمدللہ میلادی ساری دنیا میں موجود ہیں کیونکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جشن ہے اور ساری ہی برکتیں ساری ہی رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں عطا فرمائی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت نعمت عزمہ میرے پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اور اپنے رب کی نعمتوں کو خوب چرچہ کرو تو سب سے بڑی جو نعمت ہیں ہم تو ان کی آمد کا چرچہ کر رہے ہیں ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں ہم ان کی عظمتوں کے نعرے لگا رہے ہیں جھنڈے لگا رہے ہیں اور الحمدللہ ساتھ ہی ساتھ ہم ان کی مبارک سیرت تیبہ کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے والے بھی الحمدللہ بن رہے ہیں اور اس کا ایک واضح جو انداز ہے ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو جو بارہ روزہ ملات رحمت ملات ٹرانسمیشن کر رہا ہے یقیناً آپ لوگ وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے اگر نہیں دیکھی تو اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو پہ جا کر یوٹیوب چینل ہو یا فیس بوک پیج ہو یوٹیوب چینل پہ جا کر لائیو والے آپشن میں جا جائیں گے تو ساری ٹرانسمیشن آپ کو فرسٹ ربیو لفر سے جو ہم نے کی ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی اور الحمدللہ وہ ظاہر بات ایک ایز لائیو ہیں ہم نے ریکارڈ کی ہوئی ہیں اس کی پھر تفتیش کے بعد یعنی ساری اس کی تفتیش کے بعد الحمدللہ وہ اس وقت ایز لائیو پیش کی جا رہی ہیں یوٹیوب پر فیس بوک پر تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ٹرانسمیشن کے ذریعے بھی ہم دنیا بھر کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ملات صرف نعرے لگا کر نہیں مناتے ہم ملات صرف جھنڈے اٹھا کر نہیں مناتے ہم ملات صرف جلسے جلوس نکال کر نہیں مناتے بلکہ ہم ملات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیدت کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر قرآن اور احادیث تیبہ کی جو تعلیمات ہیں ان کو جان کر اور اس کو اپنی زندگی پر اپلائی کر کے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرتے ہوئے ہم ملات مناتے ہیں تو یہ پیغام آپ کی طرف سے بھی جانا چاہیے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے کیا آپ کا ریسپونس ہے کیا آپ کا فیڈبیک ہے کیونکہ اسٹراغرام پر ایک بہت سٹرانگ ہماری ویورشپ ہے جو ماشاءاللہ پوری دنیا سے لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں الحمدللہ بالخصوص ہندوستان میں اس کی بہت زیادہ ویورشپ ہے اور پاکستان میں تو خیر میں ہوتا ہوں تو وہاں کی تو ہے ہی ہے تو بہرحال آپ اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ کو کلام کیسا رہا میسیجز بھی آ رہے ہیں اچھا انسٹراغرام کا تھوڑا سا پرولم یہ کہ جو اس میں آئیڈیز بنی ہوئی ہوتی ہیں اس کے نام بڑے ڈیفرنٹ قسم کے ہوتے ہیں تو اس کو پڑھنے میں بعض اوقات مشکل ہوتی ہے اور پھر وہ ایک ساتھ بھی لکھے ہو ہوتے ہیں تو یہ ذرا بعض اوقات آئیڈی کے نام لینے مشکل ہوتی ہے لیکن یہ کہ میسیجز ایک بڑی تعداد میں ہمیں موصول ہو رہے ہیں تو آج احسن بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں احسن بھائی کیا کہیے گا ہم اس میں کہوں گا کہ یہ جو کلام ہے اس میں اتنی ویریشنس ہے ماشاءاللہ کہ لوگ اس کو پورا نہیں سننے گے تو وہ کچھ کو کوئی مس کر دیں گے آئے 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 اپائش ہے ہماری اپنے کی وہ ہے عرض ہوئے کہ آپ اس کلام کو پورا سنیے گا انشاءاللہ وہ ضرور فرمپیک دیجئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی دیکھئے گا اگر یہ کلام سننے کے بعد دیکھنے کے بعد آپ کے جذبے میں اضافہ ہو اور آپ کے اندر ایک عظم مصمم یہ پیدا ہو جائے کہ ہاں بھائی میں نے تو ملاد کبھی نہیں چھوڑنا چاہے کیسے ہی حالات ہوں کیونکہ بڑی بارگاہوں میں دل دیکھے جاتے ہیں اخیدتیں دیکھی جاتی ہیں وہاں کوئنٹیٹی نہیں دیکھی جاتی وہاں کالٹیٹ دیکھی جاتی ہے وہ کہتے ہیں نا جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے تو ہمارے ساتھ ایک بڑی علمی عدبی شخصیت بھی تشریف فرما ہے ہمارے امران چودری صاحب جو کہ سنی فاؤنڈیشن ایک بہت متحرک ایک ادارہ ہے جو تحریر کے حوالے سے بہت شاندار کام الحمدللہ یہ کر رہے ہیں تو آج ہمارے رفیق سفر ہیں بلکہ ہم ان کی رفیق سفر ہیں تو الحمدللہ ایک محفل میں جا رہے ہیں بلیک برن آج ہماری محفل ہے یوکے میں تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ سے بات چیت کا سلسلہ بھی رہے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ نے اپنے دو سہباب سے ضرور شیئر کر دی ہوگی تاکہ ان کو بھی بتا لگ جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا ہے اور ہمیں یہ خوبصورت ٹریک مل گیا ہے اور اس کو سننا بھی ہے اور لوگوں تو پہنچانا بھی ہے بہت شکریہ جزاک اللہ خیر السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ